جاریہ ماہ کی پانچ تاریخ کو جڑوان شہر کے آٹو ڈریورس یونین نے ایک روزہ بند منانے کا اعلان کیا ہے موٹر ویکل ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے خلاف آٹو ڈریورس یونین جیسی نے جیوو نمبر 108 کو برخواست کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا آٹو ڈریورس یونین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے روز بار روز موٹر ویکل ایکٹ میں کی جا رہی ترمیم سے انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے علاوہ آٹو ڈریورس نے بتایا کہ سٹی پولیس اہدیدار ان پر بیجا چالانت آیت کرتے ہوئے انہیں حراسہ کر رہے ہیں جس کے خلاف ایک روزہ بند منانے کا جیسی نے اعلان کیا اس ایک روزہ آٹو ڈریورس بند کے دوران صدر آمان اللہ خان نے باغ لنگم پلیتا اندرہ پارک تک ریالی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے اور آٹو ٹیکسی خصوصاً آٹو ٹیکسی ڈریورس اور مالکین کو مسائل کا سامنا ہے اور سارے ہندوستان میں بی جی پھر سرکار کی یہ جو منمانی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہ قانون منا سکتے ہیں ہمارے پاس میجارٹی ہے اگر ان کے پاس میجارٹی ہے تو لیکن اگر کوئی بات واجبی ہوتی ہے تو وہ مانا جا سکتا ہے لیکن منمانی چالانات دوسرے امریکہ جیسے ممالک میں جو چالانات ہیں اس کو یہاں پر عمل کیا جا رہا ہے عمل کرنے والی بات کہی جا رہی ہے وہ کسی قیمت پر بھی ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہی ہیں اور خصوصا شہر اہدراباد میں ٹرانسپورٹ محکومہ آٹھ ورکشہ ڈیور کے پاس لیسنس ہونے کے بہوجود ٹرانسپورٹ لیسنس نہیں ہونے کے نام پر پندہ سو سے دو ہزار روپے اصول کیے جا رہے ہیں اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کیسی آر صاحب نے جب الیکشن کے اسمبلی کے الیکشن کے جلسوں سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کوئی حوزاز نہیں ہے یہ آٹھ ورکشہ ہے آٹھ ورکشہ چلانے کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے تو آج کیسی آر صاحب کے وعدے کے خلاف اس کے خلاف ٹرانسپورٹ محکومہ کام کر رہا ہے محکومہ کام کر رہا ہے